حالانکہ جی ڈیو کے نیتاؤں نے نیتیش کمار کے رکھ کو لے کر ہو رہی چرچاؤں کو خارج کرنے میں بلکل دیر نہیں لگائی جی ڈیو کے محسسچپ کیسی تیاغی نیکہ یہ سب بخواس باتیں ہیں نیتیش بی جے پی کے ساتھ چنانو لڑے اور وہ انڈی اے میں ہیں انڈی اے میں ہی رہیں گے جہاں تک چیجسوی کے ساتھ ایک فلائٹ میں آنے کا سوال ہے تو فلائٹ کے دوران جب ٹائمنگ کا کلیش ہوتا ہے تو بہت سے نیتا بلتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے فرنٹ سیٹ پر تو نیتیش کمار جی ہے اور فرنٹ سیٹ پر جو ہوتا ہے وہی چالک ہوتا ہے سموہاک ہوتا ہے یہ سب چرچائیں بے فجول ہے بے مطلب ہے ہم نے لوکصبہ کا چناؤں سری نریند موڈی اور انڈی اے کے نیتیت میں لڑا ہے جرور ہمیں اتصال ایک سفلتہ وہاں پر ملی ہے آج نیتیش کمار جی آ رہے ہیں وہ سیدھے انڈی اے کی بیٹھک میں جائیں گے جہاں پارٹی کی طرف سے وہ پتر بھی سوپیں گے جس میں نریند موڈی جی کو تیسری بار پردانمتری بنانے کا مسویدہ تیار ہے لیا جا میں ان افعاؤں کو سری سے ریجیکٹ کرتا ہوں انڈی گھٹ بندن کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے کیا سمپر کرتا ہے یہ سب بیکار کی اور فجول کی افعائیں اصلا میں جب بھی گھٹ بندن کی سرکار بنتی ہے اسی طرح کے اٹکلیں بار بار لگائی جاتی ہیں پتنا سے صبح ایک ہی فلائٹ ایسی ہے جس میں بزنس کلاس ہے اس لئے نیتیش اور تیجسٹی دونوں اسی فلائٹ سے دلی آ رہے تھے فلائٹ میں ملاقات ہو گئی اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے پھر بھی اس بات کو بہت بڑا بنا دیا گیا انڈی کی میٹنگ کے بعد للنسی نے بھی کہا بلی کے بھاگ سے چھیکا نہیں ٹوٹتا فپکش کے لوگ سرکار بنانے کے خواب دیکھتے رہے لیکن وہ خواب پورا ہونے والا نہیں ہے جیڈیو انڈی کے ساتھ تھا اور رہے گا انڈیا ایلائنس کے طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ سوشلسٹ ہیں آپ لوگ آنا چاہیے سوشلسٹ انڈیا گٹھ وندھن کے جو لوگ ہیں ان سے سارٹیفیکٹ کی جرورت ہے کیا ہم لوگ کو ان سے کوئی سارٹیفیکٹ کی جرورت نہیں ہے وہ مغالتے میں ہیں وہ امید لگائے بیٹھے ہیں وہ امید لگائے رکھے ہیں امید تو ایسے انگری لال حسین سپنا بھی دیکھتے تھے اور ہم لوگ یہاں بیہار میں ایک کہاوت ہے کہ بلی جو ہے دہی کے سیکہ کے نیچے بیٹھی رہتی ہے اس انتجار میں کی سیکہ گرے اور اس کا چھالی وہ کھا ہے تو وہ اسی انتجار میں رہے بلی کی طرح نیچے بیٹھے رہے ہیں کچھ نہیں ملنے ملا ہے ہم لوگ مجبوطی کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ہیں پردان منتری نرندر مودی جی کے ساتھ ہیں تو نتیش کمار کے بارے میں چدربابو نائیڈیو کے بارے میں جو بھی اٹکلیں تھی جو بھی افوائیں تھی وہ صاف ہو گئیں انڈیا کی میٹنگ میں آج سبھی دلوں نے نرندر مودی کے پکش میں ایک پرساو پارت کیا اس میں کہا گیا ہے کہ پچھلے دس سال میں مودی کی لیڈرشپ میں انڈیا سرکار نے زبردست کام کیا جنتا نے بہت امیدوں کے ساتھ ایک بار پھر نرندر مودی کے پکش میں فیصلہ کیا اور پورا انڈیا مودی کے ساتھ کھڑا ہے میٹنگ کے بعد بیہار کے پور مخیمنتری جیتنرام ماجی نے کہا کہ انڈیا کی سبھی پارٹیوں نے مودی کو ایک بار پھر سے سرکار بنانے کے لیے سپورٹ دیا جو لوگ نتیش کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کہہ رہے ہیں وہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی پرکار کا کوئی مطفید نہیں کسی کوئی مطفید نہیں کوئی نہیں سب لوگوں نے پرسنسا کی اور ان کے نتیش کو سراہا اور بھارت کا بکار ان کے نتیش میں ہی ہوگا ایسا سب لوگوں نے بیکٹ کیا ایسی بھی خبر چل رہی ہے کہ جو انڈیا گیٹ بندن ہے وہ جیسے پاتشیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دم ایک دم بہیات بات ہے ایسا کا کوئی دم نہیں ہے یہ بھرامک پرچار کر کر کے اپنا راجنیت لوگ کر رہے ہیں جس کو بھارت کی جنتہ پرسند نہیں کرتی ہے کوئی ڈیمان ہم لوگوں نے نہیں کیا ہے ہم لوگ بینا سرط سمرسند دیا ہے سب سے پہلے بیہار میں ہمارے ہی جیت کا ڈیکلیریشن ہوا اور سب سے پہلے ہم نے ہی وہاں سے ڈیکلیر کیا ہر حالت میں ہم لوگ انڈیا کے ساتھ رہیں گے نرین موڈی جی کے ساتھ رہیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی سرکار بننے سے پہلے اور سرکار بننے کے بعد اسی طرح کی اٹکلیں لگاتار چلتی رہیں گے بیہار میں اگلے سال کی شروعات میں اسمبلی الیکشن ہونا ہے صرف چھے منہ کا وقت ہے اس لئے سبھی پارٹیاں بدان سوا چناؤ کے حساب سے محول بنانے کی کوشش کریں گی تیجسفی اور نتیش کی ملاقات کا شگوفہ بھی اسی کا حصہ ہے لوگ سوا چناؤ کے نتیج آنے کے ترند بعد پورے پٹنا میں نرین درمودی اور نتیش کمار کے بڑے بڑے ہورڈنگ لگ گئے جن میں بیہار میں انڈیا کے بہتر پرفارمنس کے لیے دونوں نیتوں کو باتھائی دی گئی اور اس کے علاوہ جی ڈیو اور بی جے پی کے نتاؤ نے دوہزار پچیس کی بدان سوا چناؤ کے لیے مرچے بندی شروع کر دی آج نتیش کمار کے سب سے قریبی اور بیہار سرکار کے منتری وجہ چودری نے لوگ سوا چناؤ کے نتیجوں کا مطلب سمجھایا وجہ چودری نے کہا بیہار کے جاندہ دیش کا سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ نتیش بیہار کے سب سے بڑے نتا ہیں اور دوسرا یہ کہ نتیش کمار کا آر جی ڈی کو چھوڑ کر بی جے پی کے ساتھ جانا بیہار کی جنتہ کو پسند آیا پرینام جو آئے ہیں وہ پرن روپ سے جو ہم لوگوں نے اپنی جیت کا لکش جس روپ میں نردھاریت کیا تھا اس میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے جو بیہار کے نتیجے ہیں وہ کچھ چیزوں کی طرف بڑا نشت سنکیت کرتے ہیں پہلی چیز کی جو ہم لوگوں نے پچھلے سمیں ہمارے نتریت نے مکھ منتری نے نتیش کمار جی نے جو مہا گٹھ بندھن چھوڑ کے راستریہ جنتانترے گٹھ بندھن یعنی انڈیا میں جو جانے کا فیصلہ کیا یہ بیہار کی جنتہ نے اس کا انمودن کر دیا ہے انڈیا میں ہم لوگوں کا بھائیپا کے ساتھ ہوئی ہے یہ بیہار کی جنتہ کی مولک اور اس کو کہیے کوڑا نہیں پسند ہے دوسری بات ہے جو بیہار کی جنتہ میں ہمارے نیتا نتیش کمار جی کی ویسوس نیتہ آج بھی اسی قسم سے بڑھ قرار ہے یہ اس چناہوں کا سب سے بڑا پرگام ہے